نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے ہیوں اللہ معینہ علیہ ذکرِك و شکرِك و حسن عبادت یہ دعا ہے آپ نے پڑھی ہوگی آپ پڑھتے ہوں گے اللہ معینہ علیہ ذکرِك و شکرِك و حسن عبادت بہت یہی دعا ہے بس ایک دفعہ ہاتھ رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں ہاتھ کہاں رکھتے ہیں ماتھے پر رکھتے ہیں اب اس دعا کے آپ پھر اس ترجمے بھیجائیں یہ دعا اللہمہ اور میں نے ایک بات کہی تھی جس دعا سے پہلے ربنا یا اللہمہ آئے سمجھ لو وہ تیر ہے اور نشانے پہ لگے گا جس دعا سے پہلے سارے بولیں اللہم آئے یا ربنا آئے وہ سمجھ لے تیر ہے نشانے پہ لگے گا اللہم آئینہ علا ذکرک و شکرک و حسن عبادت اس کا میں ترجمہ یوں بناتا ہوں یوں بناتا ہوں کہ مولا میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں تیری ہر نعمت کا شکر ابھی تُو نے مجھے جو سجدوں کی نعمت دی اللہم آئینہ علا ذکرک ذکر اور سجدوں کی نعمت دی ذکرے کا و شکرے کا اور شکر بھی ایک نعمت ہے جو میں شکر کر رہا ہوں جیسے بزرگ فرماتے ہیں حضر رابیہ بسریہ فرماتی تھی اللہ میری توبہ کی بھی توبہ کی ضرورت ہے اللہ میرے شکر کو بھی شکر کی ضرورت ہے کہ تُو نے مجھے شکر کی توفیق تو عطا کرتا و حسن عبادت اور مجھے عبادت کا حسن عطا فرمایا میں نے عبادت ایسے کی کہ تُو پسند کر لے اور تجھے پسند میں آ جاؤں اور میری عبادت آ جاؤں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اس دعا کا بڑا واضح مفہوم ہے بڑا وسیع ترجمہ ہے اس دعا کا بہت وسیع ترجمہ ہے ماتھے کی لکیریں بدل کے یہ دعا رکھ دیتی ہیں تقدیر اور نصیب بدل دیتی ہیں میں ماں سے کہوں گا ماں بچوں کے ماتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں اور حمل کے دوران اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچے بیٹی اور بیٹے اور نصیب مقدر کے لیے نیت کریں آپ زندگی میں اس کی مش کریں تین سال پورے ایک دن چھوک جائیں پھر تین سال پھر ایک دن چھوک جائیں پھر تین سال پھر ہاتھ رکھنا ضروری نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں تین سال ایسے گزاریں کہ اس دعا کو پہلے اللہمعینی علیہ ذکر کا وحسن عبادت ہے یقین جانئے آپ کی نسلوں کی پشانی میں یہ مہر منتقل ہوں گی یہ سٹیمپیں منتقل ہوں گی اور یہ بخت منتقل ہوگا اور یہ نصیب اور تاج اور عزت اور دولت اور رسک اور وسط اور جہاں جائیں گے اس ماتھے کو عزت ملے گی اس ماتھے کو وقار ملے گا ویلکم مرحبا کہا جائے گا ایک چھوٹی سی دعا کے بدلے میں اگر یہ مل جائے